الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہم لفروجہم حافظون اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم انتہائی احترام وقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المزنبین خاتم المعصومین رحمت للعالمین شفیع المزنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر باعدب وآوازِ بُلن نظرانِ محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وآلہ 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 دوستان محترم نکاح کے حوالے سے ہماری گفتبو چل رہی ہیں نکاح کے سلسلے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتی ہیں پوری دنیا کے اندر آپ جرائم کی سزا سنتے رہتے ہیں کہ فلان جرم کیا تو یہ سزا فلان گناہ کیا تو یہ سزا اگر کسی نے زنا بالجبر کر لیا کسی نے ریپ کیا کسی نے کوئی چھیڑ کھانی کی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کے تمام معاملات پر ہر ملک میں مختلف سزائیں ہیں کہ یہ کام کیا تو تمہیں یہ سزا یہ کیا تو تمہیں یہ سزا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان جرائم پر سزاؤں کا قانون تو دیتا ہے مگر یہ جرائم پیدا جن اسباب سے ہوتے ہیں ان اسباب پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی یعنی زنا کا جو دروازہ کھلتا ہے بے حیائی کا ریپ کا زنا بالجبر کا جو دروازہ کھلتا ہے اس کی ایک وجہ بد نگاہی اور بد نظری ہیں اس کی ایک وجہ ہے فلمیں اور ڈراموں کا دکھایا جانا اس کی ایک وجہ ہے اخبارات میں عوریاں تصویروں کا چھپنا اس کی ایک وجہ ننگی فلموں کا پرموٹ کرنا اور اس کو جاری کرنا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں جسم پر خوشبو لگا کر سر بازار نکلے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں تنگ اور چست لباس پہن کر نکلے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں اتنا باریک لباس پہن کے نکلے کہ جسم جھلکتا ہوا نظر آئیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو زنا بالجبر ریپ اور گناہ کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں مگر پوری دنیا کا کوئی ملک میری نظر میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ جو زنا بالجبر پر ریپ پر چھیڑ خانی پر سزاؤں کا قانون تو بناتا ہے مگر یہ زنا ریپ اور گناہ ہو رہے گئے ہیں ان کے اسباب پر پابندی کیوں نہیں لگاتے اسلام ایک ایسا پاکیزہ ستھرا صاف نظیف پاک مذہب ہے کہ اسلام نے ان تمام اسباب اور ذرائع کو حرام قرار دیا ہے جو زنا کی طرف لے جائے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا گویا وہ خوشبو لگا کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے اور پھر لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہوگی اور پھر وہ گناہ ہوگا پاؤ میں ایسے پازے پہن کے نکلنا کے جس کے گنگروں کی آواز پیدا ہو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی عورت پہن کے گھومتی ہیں تو اس بستی والوں کی رب دعا قبول نہیں فرماتا ہے چونکہ یہ چیز گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے تنگ اور چست لباس پہن کر نکلنا جس سے جسم کا اتار چڑاؤ نظر آئے یہ حرام ہیں تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دوسرے گناہ کی طرف نہ جائیں ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی نمائش ہو جلد جھلکتی ہوئی نظر آئے حرام ہیں تاکہ کہیں اس کو دیکھ کر کے لوگ آگے زنا کی طرف نہ بڑھ جائیں بد نگاہی اور بد نظری یہ حرام ہیں تاکہ کہیں اس کی وجہ سے بندہ زنا ریپ اور گناہ کی طرف نہ چلا جائے تو اگر یہ ملک یا قومیں اگر واقعی میں ان گناہوں سے نفرت کر رہی ہیں اور واقعی میں ان گناہوں کے اوپر سزا دینا چاہتی ہیں تو پھر کیوں نہیں ان اسباب پر روکا جاتا جن اسباب کی وجہ سے یہ گناہ جنم لیتے ہیں وہ اسلام کا ستھرہ مذہب ہیں کہ اسلام صرف زنا ہی سے نہیں روکتا وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا جو چیزیں زنا کی طرف لے جائے ان چیزوں کے بھی قریب نہ جانا اس کے معنی پر غور کیجئے آپ کہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جائے ان چیزوں کے بھی قریب نہ جانا اور اس سلسلے میں نکاح یہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہیں اور یہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہیں حکیم الومت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ میرات المناجے میں لکھتے ہیں کہ ایمان اور نکاح یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گی باقی ہر نبی کی شریعت میں بہت سارے احکامات بدلتے رہے مگر یہ دو چیزیں ہر نبی کی شریعت میں رہی اور یہ جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا تب بھی یہ دونوں چیزیں جنت میں تھی اور جب باقی کوئی عبادت نہ ہوگی تب بھی نکاح اور ایمان والی عبادت جنت میں رہے گی تو کتنا پاکیزہ عمل ہیں اور یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو جھکاتا ہے یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو حیاء اطا کرتا ہے یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو حیاء کا نور اطا کرتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیغام دیا آقا علیہ السلام ارشاہ فرماتے ہیں یا معشر شبا من استطاع منکم الباہ فلیتزوج فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ من استطاع منکم الباہ تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے بیوی کا خرچ اٹھا سکے اس کو رکھ سکے اس کو مہر دے سکے اس کے حقوق ادا کر سکے اگر یہ طاقت رکھتا ہے سرکار فرماتے فلیتزوج میں تیرا نبی تجھے حکم دے راؤ تو نکاح کر لی فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج نتیجہ کیا ہوگا فائدہ کیا ملے گا اغض للبصر و احسن للفرج نکاح کروگے تو تمہاری نگاہیں بھی جھک جائے گی اور تمہاری شرم گاہیں بھی محفوظ ہو جائے گی اللہ اکبر اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمُ سرکار جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نکاح کی طاقت ممکن ہے نہ رکھ سکیں ان کے لیے بھی اسلام نے اصول دیا فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمُ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اور طاقت نہیں رکھنے کا مانا وہ نہیں جو آج لوگوں نے سماج میں بنا رکھا ہے کہ اتنوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے اتنا کپڑے پہننے کے قیمتی طاقت نہیں ہے اور یہ رسمیں وہ رسمیں پوری یہ اس کو طاقت نہیں کہا گیا وہ طاقت صرف مہر کی اور نہ نفکہ اور خرچ پانی بیوی کا اٹھانے کی حقوق زوجیت ادا کرنے کی اگر یہ طاقت ہے تو پھر اس کو نکاح کا حکم ہے اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمُ تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ روزے رکھا کرے فَإِنَّ السَّوْمَ لَهُ وَجَاعُن اس لیے کہ روزے رکھنے سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو نکاح کرنے سے فائدہ ہوا ہے یعنی نگاہیں جھک جائے گی خواہشات کنٹرول میں آ جائے گی تو اسلام میں توجہ سے سنئے اس چیز کو دھیان سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے آپ کو سمجھا سکوں تو سمجھنے والوں آپ بھی کچھ تھوڑا دھیان لگاؤ اسلام میں نکاح کا جو اس حدیث میں حکم ہے یعنی نکاح کرو تاکہ نگاہ محفوظ ہو جائے اور اگر نکاح کی طاقت نہیں تو روزہ رکھو تاکہ نگاہ محفوظ ہو جائے تو اصل چیز نکاح کا حکم دے کر یا روزے کا حکم دے کر تمہاری نگاہ اور قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین يغب من ابصارهم ویحفظ فروجهم ذالک اذکالهم اللہ فرماتا ہے نگاہیں جھکا کر جس نے شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھا ذالک اذکالهم ہم ایسے بندے کے باطن کو پاک کر دیں گے اس کا باطن پاک کر دیں گے لیکن آج اس چیز کی طرف بالعموم توجہ نہیں دی جا رہی ہے اس لیے کہ یہاں یہ چیز بھی سمجھانا ضروری ہے کہ چونکہ لوگوں کو بد نگاہی بد نظری کے وبال اور نکال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا کیتنی زیادہ ہے اللہ اکبر ہمارے نبی حضور سید المرسلین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشا فرمایا فَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ سرکار فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور یہ شروعات یہی سے ہیں یعنی قرآن کی جو سور نور کی میں نے آیت پڑھی نا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُ مِنْ اَبْسُوَرِكِمْ وَيَعْفَذُ فُرُو جَوْمُ تو اس میں بھی اللہ نے کیا کہا محبوب آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ نگاہیں جھکا کر رکھیں اور شرم گاؤں کی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ والی آیت میں اللہ نے فرمایا بلکل نیچے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوْنَ مِنْ اَبْسُوَرِقِنَّ وَيَحْفَذُنَ فُرُو جَوْنَّا کہ محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی نگاہیں پست رکھیں اور شرم گاؤں کی حفاظت کریں یعنی دونوں جگہ مردوں کو بھی یہ کہا نگاہیں جھکاؤں اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو عورتوں کو بھی کہا نگاہیں جھکاؤں اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو تو دونوں جگہ نگاہوں کے جھکانے پر نفس کو کنٹرول کا حکم اسی لئے تو دیا گیا کہ یہی وہ چیز ہیں اس پر پہرا رہے گا تو نفس پر پہرا رہے گا اور امامِ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اسی لئے لکھا ہے کہ بد نگاہی جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل کی طرف گناہ کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ چھوٹا سا آپ نے گھر میں روشندان رکھا اوپر سے تاکہ ہوا آتی رہے اور کچھ روشنی آ جائے اور کہیں آپ نے کھڑکی رکھی ہیں تاکہ تھوڑا اجالہ زیادہ آ جائے مگر جہاں بڑا گیٹ لگایا ہو تو امام قرطبی فرماتے جس نے آنکھوں کا زنا کیا جس نے نگاہوں سے بد نظری کی وہ یقین کر لے کہ اس کے دل کے اوپر گناہ کا پھاٹک کھل چکا ہے اتنی کسرت سے اس کے دل کی طرف گناہ آتے ہیں اب ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا فَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کیا ہے سرکار فرماتے ہیں وَزِنَاهُمَا النَّزْرَ آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی کرنا اللہ کی طرف تکنا اور جب بندہ آنکھوں سے بد نگاہی کے ذریعہ زنا کرتا ہے تو اب پھر وہ پھاٹک کھل گیا نا اب وہ پھاٹک کھلا تو اس پھاٹک کے کھلنے سے کیا کیا جرائم آئے دل میں سرکار فرماتے ہیں وَلْيَدَانِ تَزْنِيَانِ آنکھوں سے بد نگاہی کے ذریعہ جس نے زنا کیا تو اب اس کے ہاتھ بھی زنا کریں گے وَزِنَاهُمَا النَّزْرَ اور ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا اللہ کی حرام کیوئی چیز کو پکڑنا چھونا اور جب آنکھوں کے ذریعہ دل کی طرف بد نگاہی کے ذریعہ گناہ کا پھاٹک کھل گیا تو ہاتھوں نے بھی زنا کیا اور سرکار فرماتے ہیں وَرْرِجْلَانِ تَزْنِيَانِ دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں وَزِنَاهُمَا النَّزْرَ اور پاؤں کا زنا ہے گناہ کی طرف چلنا تو آپ دیکھو کہ ایک آنکھ ہے جس نے پورے وجود کو گناہ میں ڈال دیا اور وہ آنکھ کنٹرول میں کیسے رہے گی ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طاقت ہے تو نکاح کرو اور طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو ورنہ پھر آج تو بڑا آسان ہے کہ حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے لطف اٹھا لینا مگر اس پر عذاب بڑا سخت ہے ایک دوست نے اپنے دوستوں کو سڑک کے کنارے دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم نے چشمیں بہت اچھے پہنے کہ یہ سنگلاس ہے اس سے دھوپ اور گرمی سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اس سے گرد و گبار اور مٹی اور دھول سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہیں اس دوست نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تُو نے دنیا کی تکلیف سے آنکھوں کو بچانے کا انتظام تو کیا کاش تُو جہنم کی آگ سے بھی اپنی آنکھوں کو بچانے کا انتظام کرتا کاش تُو جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی تدبیر کرتا اس نے کہا وہ کیسے کہ یہ جو بدنگاہی ہو رہی ہیں بدنظری ہو رہی ہیں یہ حقیقت میں حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو بدنظری کرے گا اس کو جہنم میں جہنم کی آگ کی سلائی ہیں اس کی آنکھوں میں پھیر دی جائے گی تو جہاں دنیا کی گرمی سے بچاؤ کے لیے خوب پروٹیکشن حفاظت کی تدابیر اختیار کرتے ہو جہاں دھول مٹی سے بچانے کے لیے خود حفاظت کرتے ہو تو کیا محبوب علیہ السلام کے فرامین پر یقین نہیں ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ایمان کمزور نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے اس کو تو غور کرو کہ نکاح کے ذریعہ یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اسی لیے تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے اس کے چیلے جب جمع ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے کیا ہوا کہا آج ایک مسلمان کا مسلمہ سے نکاح ہو گیا اس کا نکاح کیا ہوا اس نے دو تہائی ایمان میرے حملوں سے محفوظ کر لیا اب اس کے دو تہائی یعنی اس کے ایمان کے تین حصے کیے جائے تو اس کے ایمان کے دو نکاح کے بعد اب میرا بس نہیں چل سکے گا اب میرا وار نہیں چل سکی تو نکاح تو ایک ڈھال ہے جو شیطان کے واروں سے بچاتا ہے تو یاد رکھو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتی ہوگی ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاہ فرمایا کہ آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب آنکھوں سے زنا کرتا ہے بد نظری کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان نظر صحمم مسموم من صحام ابلیس کہ جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو شیطان کا زہر میں بجا ہوا تیر اس کے دل پر لگ جاتا ہے اس کو یوں سمجھاؤں میں آپ کو اگلے زمانے میں جب تلواروں اور تیروں سے جنگ ہوا کرتی تھی تو اس وقت لوگ اپنے تیر اور تلوار کو زہر میں بجا کر لاتے تھے زہر پلا کر لاتے تھے زہر کا پانی چڑھا کر لاتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آدمی کی تلوار اور تیر کسی کے سینے اور حلق میں نہیں بھی لگا پاؤں میں بھی تھوڑا سا اس سے زخم لگ گیا تو وہ تلوار اور تیر کا پورا زہر کا اثر پورے بدن میں پھیل جاتا اور آدمی ہلاک ہو جاتا تو زہر میں بجایا ہوا تیر جسم کے کسی بھی حصے پر لگے بندے کو تباہ کر دیتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بد نگاہی اور بد نظری جب کوئی کرتا ہے تو شیطان زہر میں تیر بجایا ہوا مومن کے دل پر لگا دیتا ہے اب وہ بد نگاہی سے شیطان کا زہر میں بجا ہوا تیر دل پر کیا لگتا اس کا اثر پورے جسم میں آ جاتا ہے پھر ہاتھ بڑھتے ہیں پاؤں بڑھتے ہیں انسان کا جسم اس کی طرف آگے بڑھتا ہے گناہ کے خیالات پلان اور پھر نہ جانے کن کن دلدلوں میں بندہ گرتا چلا جاتا ہے جس کا احساس تک ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اصل میں یہ چیز نکاح سے دور رہنے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو راستوں پر بیٹھنے سے پریز کرنے کا حکم دیا راستوں پر بیٹھنے سے پریز کرو تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہماری مجبوری ہیں اب ہم راستوں پر بیٹھیں گے نہیں باہر نکل کے تو ہم کیسے رہ سکیں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اگر راستوں پر بیٹھنے ہی چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاف فرمایا راستے کا حق صحابہ نے پوچھا حضور راستے کا حق کیا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا غض البصر راستے پر بیٹھو تو نگاہیں جھکا کے رکھو وَقَفْلْعَذَا عذیت دینے والی چیز کو دور کرو وَرَدُّ السَّلَامُ وَسَلَامُ کا جواب دو وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ اور راستے پر بیٹھو تو پھر بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اب بلائی کا حکم کیا دے گا ہو وہ تو خود برائی میں ڈوبا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہی اسی تاک جانک میں تو یہ نکاح ہے نا جو نگاہوں کو نور دیتا ہے حیاء کا تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس سلسلے میں وقت کی اہمیت کے اعتبار سے میں ایک حدیث پاک اور اس پر مفتی احمد یارخان نعیمی کے لفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا اس بارے ماباب دھیان سے سنے اس لفظ کو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پیغام نکا وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہو یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ سننی بھی ہوں اور اس کا اخلاق اس کی طرف سے نکا کا پیغام آئے لڑکی کو یا لڑکے کو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ تُمْ اس رشتے کو قبول کرلو اِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر تم نے ایسا نہ کیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے اب یہ کیا ہے میں حکیم الامت کے حکمت بھرے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ارشاہ فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکی کے لئے دین دار عادت و اطوار رکھنے والا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی حوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاہ میں دیر نہ کرو لڑکے کے خلق سے مراد تندورستی عادت کی خوبی نفقہ پر قدرت سب داخل ہیں اور آگے لکھتے ہیں اس لئے اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاہ نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے جس سے زینہ پھیلے گا اور زینہ کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار و ننگ ہوگی لوگتانہ دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے قتل و غارت ہوں گے جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے تو دوستو اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے ہماری دین میں کیسی ستھری تعلیمات موجود ہیں کاش کہ مسلمان اپنی اقل اور نفس کی بجائے اپنے نبی کی رحمت بھرے فرامین پر عمل کریں اور اسے اپنا خیر خواہ اور اپنا رہبر و رہنما سمجھیں اللہ کریم ہم سب کو ان فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلان یہ ہے کہ کشمیر سے بھائی تشریف لائے